پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو ہاتھوے غیبی سے آواز آئی فرمایا خدائی میرا کام ہے مجھے کرنے دو تیرا کام خدائی نہیں تیرا کام بندگی ہے تو بندگی کر پہ یہ مجھے اور آپ کو بھی یہی جواب ہے آج ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر و مشیط میں کئی جگہ پر سوال اٹھاتے ہیں یار یہ کیوں کر دیا بس اللہ کی طرح سے یہی جواب ہے خدائی میرا کام ہے تیرا کام نہیں تیرا کام بندگی ہے پہ تو بندگی کرتا رہے تو خدائی کی طرف آنے کی تجھے کوشش نہ کر اور مجھے مشورہ دینے کی تجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں خود صاحب مشورہ ہوں مجھے پتہ کیسے خدائی کرنی ہے اور آج ہماری حالت یہ ہے ہم نے بندگی چھوڑ کے خدائی اختیار کرنے کی کوشش کی ہے اگر اللہ میاں پانچ نماز فرض نہ کرتا دو کر دیتا تو کتنا اچھا تھا اثر اور زہر زہر اثر دن دن میں پڑھ لیتے ایکٹیو نشات کے ساتھ اور صبح فجر میں اٹھنا مسئلہ رات کی نماز میں تھک ہار جاتے ہیں یار دو نماز ہی ہوتی تو کیسا تھا یار روزے یار تیس روزے یار دس روز ہی ہوتے تو کیا ہارج تھا اب اللہ کو ہم خدائی سکھاتے ہیں ہم اپنی بندگی میں نہیں بندگی کریں ہمارا کام بندگی ہے جب اللہ نے کہہ دیا یہ کرنا ہے بس ہمیں کرنا ہے دنیا کے اندر آپ کا غلام آپ اپنے نوکر غلام کو کہتے ہیں یہ کرو وہ اپنے اچھے صاحب یہ کیوں کروں اس کی وجہ کیا ہے تو کیا خیال آپ اس کو شابج دیتے ہیں ما شاء اللہ بڑا اچھا سوال کیا شابج بیٹا تجھے میں نام بھی دوں گا آپ اس کے کان کے ریچے ایک تمہچہ رکھتے ہیں ایک کان کے ریچے رکھتے ہیں تو کون ہے تیری جرت میری مرضی میں آقا ہوں میں جو کہہ دیا کرنا ہے بس تمہارا جو کام تم کرو تم مجھے مشرد دیتے ہو یہ کہو گے نا تو اللہ تبارک وطالعہ کو جب مشرد دیتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ بھئی تو بندگی کر تیرا کام بندہ ہے تو تو نوکر بھی نہیں ہے تو تو غلام بھی نہیں بلکہ بندہ ہے دیکھو غلام اپنے آقا کی عبادت نہیں کرتا نوکر اپنے آقا کی اطاعت نہیں کرتا عبادت نہیں کرتا لیکن بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے ہمارا رشتہ تو اللہ تبارک وطالعہ سے بندگی کا ہے ہمارے نوکر کا تو ہمارے ساتھ بندگی کا رشتہ بھی نہیں ہے وہاں ہم اپنا اتنا حق جتاتے ہیں کہ جو تجھے کہہ دیا وہ کر یعنی نوکر تو نوکر دوست بھی پوچھے یار یہ کیوں کر رہے بھائی ہے اور یعنی نوکر بزنس کرتے ہیں نا آپ اپنا کام کیجئے آپ کا بزنس ہے مد اتنا اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے جو کہہ دیا بس ہنڈر پرسن درست تو اللہ تبارک و تعالی کو ہم خدائی سکھاتے ہیں نہیں ہم بندگی کرنے میں اگر لگ جائیں اور خدائی اللہ کو سکھانا چھوڑ دیں کہ یا اللہ یہ کیوں کر دیا وہ کیوں کر دیا بلکہ ہم اپنی بندگی میں لگ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقام بقا عطا فرما دیں گے عبادت کی ایسی لذت عطا کر دیں گے ہمیں راتیں مختصر لگنے لگیں گی جو راتیں ہمیں اتنی لمبی لگتی ہیں وہ راتیں مختصر لگنے لگیں گی یا اللہ ابھی تو میں مسلح پہ کھڑا ہوا تھا ابھی تو میں نے تیرے لاحیر کی ضربیں لگائی تھی ابھی تو میں نے تیرے پکانا شروع کیا تھا طلوع فجر ہو گئی یا اللہ وہ رات جس رات میں میں نے اور تُو نے مل کے چپ کر کے ہماراز بن کے باتیں کرنی تھی باتیں کرنے کا وقت ختم اس کو راتیں مختصر لگتی ہیں اور آج ہمیں راتیں لمبی لگتی ہیں نہیں نہیں حقیقت اصل میں ہمیں رات کی عبادت کا ذوق نہیں ہے رات کی عبادت کی لذت نہیں ہے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم گلخت جگر جن کے بارے میں بشارت دی کہ فاطمت الزہرہ کون ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے وہ رات کو عبادت کر رہی ہیں ساری رات عبادت بھی گزر گئی اور صبح صادق ہوئی تو زارو قطار رونے لگ گئی اور فرمائے لگے کہ اللہ تیرے راتیں اتنی مختصر ہو گئی ہیں ابھی تو دل سے کی چاہت اور اور ذوق کے ساتھ تجھے پکارا بھی نہیں ابھی تو ماتہ زمین پہ ٹیکنے کا لطف بھی نہیں ملا کہ صبح ہو گئی اور اب یہ بارہ تیرہ گھنٹے کے بعد دوبارہ رات بعد میں آئے گی سارے دن رات کا انتظار کروں گی یا اللہ تیرے راتیں اتنی مختصر ہو گئی کہ ہم تیری عبادت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے ان کی حالت یہ ہے کیوں؟ ان کو ذوق عبادت عطا ہو گیا ہے ان کو اللہ تبارک وطانہ اپنی یاد کا مزہ عطا کر دیا ہے ان کو راتیں مختصر لگتی